اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان نمجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹر ربی الول کے اس مقدس مہینے میں جبکہ ڈیجیٹل کسوٹی کی جانب سے سانا خانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے آج ہمارے مہمان ہیں سانا خان فیصل جاوید کریمی فیصل جاوید بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے سٹوڈیوز میں آپ کا شمار بھی خیبر پختون خواہ کے بڑے ممتاز اور قابل قدر سانا خانوں میں ہوتا ہے اور ہم نے بھی آپ کو سنا بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم آپ کو سنتے ہیں کیسے آپ کو شوق ہوا سانا خانی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم والیکم السلام آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے چینل کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ایک کاوش شروع کی ہے سانا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک لے کر آئے ان سے گفتگو کر رہے ہیں میں عموماً دیکھ رہا ہوں آپ کی اپیسوڈز تو کافی خوشی محسوس ہوتی ہے اس سے آنے والی جنریشن کو انشاءاللہ ایک حوصلہ بھی ملے گا اور انشاءاللہ ان کی پذیرائی بھی ہوگی آپ نے بہت پیارا سوال کیا کہ کس طرح مجھے شوق ہوا تو بچپن میں ہمارا ایک مدرسہ تھا علاقے میں نور الحدہ جس کا نام تھا تو ان کے گھر ہم جاتے تھے پڑھنے کے لیے تو پڑھتے پڑھتے کچھ یوں ہوا کہ اکثر وہ مجھے کہا کرتے تھے آزان کا شوق تھا مجھے تو آزان دو جب میں آزان دیتا تو انہوں نے ایک دن میرے چاچو تک رسائی کی پھر انہوں نے میرے چاچو کو کہا کہ آپ کا برخوردار اس طرح آزان دیتا ہے بہت تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ مجھے آزان دے کے سناؤ آپ نے آزان دی تھی آج تو مجھے شرم آتی تھی چونکہ چھوٹا تھا تو چاچو نے مجھے کہا کہ آزان دو میں تمہیں انعام دوں گا تو وہ چھوٹا تھا چونکہ تو انعام کی تھوڑی سی لالج بھی تھی تو میں نے آزان دی تو آزان کے بعد میرے چاہچوں نے مجھے انام دیا اور کہا کہ بیٹا اگر میں تمہیں نات خوانی کیلئے بٹھاؤں تو نات سیکھو گے تو میں نے کہا ضرور سیکھوں گا تو اس ٹائم پہ ہماری 1996 میں ہماری فرسٹ پشاور کے اکیڈمی انجمن خدا میں اولیان آت اکیڈمی جہاں پہ ہمارے استاد محترم صوفی جعوید صاحب تھے انہوں نے ہمیں کافی پڑھایا ان کے بعد مختلف شہداد بھائی ہوئے سردار نیاز محمد نیازی صاحب ہمارے پشاور کے ایک نام ہے انہوں نے ہمیں آ کے پڑھایا اور الحمدللہ آپ پڑھتے پڑھتے تقریباً کوئی پندرہ سال سے زیادہ کا عرصہ ہوگئے جہاں پہ ہیں اب خود وہاں پہ پڑھا رہا ہوں تو پہلے آپ کو چھوٹا سا انام ملا پتری ملا ہے کہ نہیں ملا ہے لیکن اب کیا صورتحال ہے اب تو میرے آقا نے اتنا نوازا کہ اس کا کچھ یوں آپ کو سناؤں کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے میرے مصطفیٰ نے سنبال رکھا ہے اور ڈال کر میرے عیبوں پر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے ناشاءاللہ بلکہ صحیح فرمایا آپ نے اور فیصل یہ بتائیے کہ ناتخانی کے لیے سنہ خانی کے لیے آپ میں کن کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے ناتخانی کے لیے سب سے پہلے تو صدق دل سے میرا ایمان ہے کہ جو آواز دل سے نکلتی ہے اور خالصتا ان کی رضا کے لیے نکلنی چاہیے اور اس کے ساتھ جو دنیاوی لحاظ سے ہمیں اس کے جو انداز ہوتے ہیں جو سر اتار چڑاؤ ان کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے ان کو ہمیں سیکھنا پڑتا ہے بقاعدہ ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں اس کے ساتھ اگر میں آپ کو یوں کہوں کہ میرے والد محترم اور میں ان کا نام لینا نہیں بولوں گا حاجی ملک منظور علیہ صاحب جنہوں نے میرے ساتھ بہت محنت کی آج کل وہ بہت علیل اللہ پاک ان کو صحت کاملہ تا فرمائے انہوں نے جتنی میرے ساتھ محنت کی مجھے اساتیزہ کے پاس لے جاتے رہے لوگوں سے سکھاتے گئے اور وہ جب صبح ان کی سے ملاقات ہوتی تھی تو پہلے ابو سنتے تھے پھر ان کے بعد وہ مجھے بلا کے سنتے تھے پھر جب شام کو سوتا تو تو اپنے گھر بلاتے تھے پہلے مجھ سے سنتے تھے بقائتہ جو غلطیاں ہوتی تھی وہ مجھے اتار چڑاؤ کے بارے میں بتاتے تھے کہ بیٹا یہاں پہ آپ نے یہ غلطی کی ہے یہاں پہ یہ غلطی کی ہے تو اس کو ڈیلی کی بنیاد پہ ہم پڑھ گئے اس کی ریاضت کر کے وہ چھوٹی چھوٹی سی مسٹیک جو ہے ان کو دور کر کے ان کو سنانا پڑتا تھا میرے لئے ایک ٹف ہوتا تھا بہت زیادہ ٹف ہوتا تھا نہ مجھے گھی کھانے دیا جاتا تھا نہ مجھے پراتا کھانے دیا جاتا تھا نہ مجھے دئی کھانے دیا جاتا تھا اس طرح کی کوئی چیز مجھے نیمبو وغیرہ شربت کوئی جوسس مجھے نہیں دیتے تھے وہ چیز جس سے گلہ متاثر ہوتا تھا مجھے کبھی میرے بزرگوں نے اس کی طرف جانے نہیں دیا اور نہ کبھی مجھے ٹھنڈا پانی انہوں نے پینے دیا ہے جب بھی پیتا تھا تو گرم پانی انہوں نے مجھے یا تازہ پانی تو الحمدللہ وہ میند وہ ریاضتیں ہم کرتے گئے تو آج الحمدللہ ہمارے شاگرد بھی ہیں اور آج آپ کے سامنے آپ نے شاگرد کی بات کی لیکن آپ کے استاد کون تھے اور کن کن سے آپ نے سیکھا میں نے الحمدللہ جیسا کہ پہلے بتایا ابتداء صوفی جاویز صاحب سے کی شہزاد مجید صاحب سے بھی سیکھا سردار نیاز محمد نیازی صاحب سے سیکھا اور پرمنٹ جو پھر اس کے بعد سب سے زیادہ جو کلاسیکل انداز میں میں نے سیکھا تقریباً چھے سات سال مسلسل ان کی خدمت میرا سعید پارس صاحب جو کہ ہمارے کافی گلکار ہیں شاور کا ایک نام ہے ان سے سیکھا ان کے بعد مجھے موقع ملا زبیب شاہ جی سے سیکھنے کا خالد زین خالد صاحب سے سیکھنے کا حویس قادری صاحب سے سیکھنے کا کافی ناتخانوں کے پاس میری کوشش تھی جاتا رہا اور کچھ نہ کچھ ان سے سیکھتا رہا اچھا فیصل ماضی میں صاحب خانوں کی تعداد کچھ کم ہوا کرتی تھی آپ کا بہت شوق تھا تو آپ اس میدان کی طرف آگئے لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب خانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اس کی بنیادی کیا وجہ ہے الحمدللہ پشاور میں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر اول آل آپ دیکھیں تو وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے لیکن پشاور میں چونکہ ہمیں ہر قدم بڑا اتیاد کے ساتھ اٹھانا پڑتا تھا تو پشاور میں یہ کہوں کہ ہماری جو اکیڈمی ہیں انجمن خدا میں اولیاء اور اس کے ساتھ انجمن اندلیبان ریاض رسول یہ دو بنیادی تھی سب سے پہلے انجمن خدا میں اولیاء تھے اس کے بعد انجمن اندلیبان ریاض رسول جو ریاض الدین سوروردی صاحب نے پشاور میں ابتدا کی تھی تو اس کے بعد الحمدللہ آج ہماری انجمن خدا میں اولیاء کی تقریباً نو سے دس برانچز ہیں جو کے مختلف مقامات پر ہیں اور جس میں الحمدلللہ سینگڑوں شاگر جو ہیں ہمارے پاس آتے ہیں اور وہاں پہ تربیت لیتے ہیں اور کچھ تو ایسے ہیں الحمدللہ کہ جو آج کل انٹرنیشنل میڈیا پہ جا کے بھی اس اکیڈمی سے فارغ ہیں اور جا کے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے محافل جو پشاور میں منقعت ہوئی ان میں آپ گئے یا اس کے علاوہ پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی گئے جی الحمدلللہ پاکستان اور حال تو جاتا رہا ہوں اور چونکہ پچھلے سال میں نے جانا تھا انگلینڈ بھی لیکن کوویٹ کی وجہ سے نہیں جا سکے تو انشاءاللہ جیسی آلات بہتر ہوں گے تو بین الاقوامی انشاءاللہ اس پہ بھی رسائی ضرور ہوگی ایک سوال جو میں ہر سانا خان سے کرتا ہوں کہ آج کل جو نات خانی ہم جو ناتیں دیکھتے ہیں یا ہم باری طالع دیکھتے ہیں تو اس میں وہ جو سر ہیں وہ ایسا لگتا ہے کسی گانے کے ہوں تو آپ کو بھی یہ فیلڈ کبھی ہوا یا آپ نے اس طرف توجہ دی ایکچولی ہر نات خان کی اپنی نیچر ہے وہ کس انداز میں پڑتا ہے لیکن اگر وہ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر وہ آپ نے کسی گانے کے انداز میں اس کو سنا ہوا ہے تو وہ نات خان تک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس انداز میں پڑتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو اس سے ہٹ کر پڑے تاکہ وہ گانے کا انداز ہمیں نہ لگے تو اس لحاظ سے تو پھر ٹھیک ہے اگر پراپرلی ہم وہ گانا پڑتے ہیں تو پھر وہ تاثر گانے کا زیادہ جاتا ہے تو میرے خیال سے پھر وہ لوگوں تک اس کا غلط تاثر جاتا ہے تو نات خان کو چاہیے کہ اس کو اپنے انداز میں پڑھ کے یا اس کی سر چینج کر کے پڑھ لے تو بہتر ہوگا تو آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ نے کتنی ناتیں پڑھیں تو آپ کا کیا جواب ہوگا اور پھر آپ کے پسندیدہ نات کون سے تھی الحمدلللہ بچپن سے ہی پڑھ رہے ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ ہزار ناتوں پڑھ چکے ہیں ہم تو کم نہیں ہوں گے اور یہ تو ایسا ذکر ہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا اور یہ ناتوں کا سلسلہ تا قیامت تک انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا اور میرا اپنا ایک پسندیدہ کلام جو کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اور غار سور پہ مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا غار حرا پہ مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا بہت ہی خوبصورت کلام ہے دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے تو آج کیوں نہ ہمارے ناظرین جو ہے ان کو بھی یہ شرف حاصل ہو کو وہ آپ سے سنیں انشاءاللہ ضرور جی سلی علیہ نبینا سلی علیہ محمد سلی علیہ محمد سلی علیہ محمد سلی علیہ محمد دلو نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے دلو نگاہ کی دنیا نئی 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 ہوئی ہے دلو نگاہ کی دنیا نئی 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 ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے میں بس یوں ہی تو نہیں آگیا ہوں میں فلمیں میں بس یوں ہی تو نہیں آگیا ہوں میں فلمیں کہیں سے ازن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے کہیں سے ازن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے اور بہت ہی پیارا شیر جو اکثر میں نے وہاں پہ پڑھا اور کافی لوگوں نے پسند کیا یہ سر اٹھائے یہ سر اٹھائے یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہو جانب خل یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہو جانب خل کیونکہ میرے لئے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لئے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لئے اے فرشتوں میرے آمال نہ تو لو ٹھہرو کیونکہ میرے لئے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے دو زخم میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا میرے لئے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لئے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو جو الفاظ بیان کی اور جو کلام پیش کیا میں سمجھتا ہوں آنے والی نسل یقین ان اس سے فائدہ اٹھائے گی آپ خود بھی ابھی جوان ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ بچوں کو سکھانے کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ اور ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ آپ کا سوٹی ڈیجیٹل تشریف لائے